نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی یا ربی صلی وسلم دائماً سرمداً على حبیبکا خیر الخلق کلہمی مغز قرآن روح ایمہ جان دین حسد حب رحمتاً للعالمین انتہائی معزز اور محترم لائق صد احترام سے تکریم اسٹیج پر رون قفروز علماء کرام مشایخ عزام اور میرے سامنے موجود معزز سامعین اور اے آر وائے کیو ٹی وی کے وسیلہ سے پوری دنیا میں سماد کرنے والے جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم صدیقی نسبت رکھنے والی اس عظیم اور اس شاندار ہستی کے اور اس کی بابرکت اور مقدس تقریب میں جمع ہیں جنہیں شیخ العالم کے لقب سے ملقب کیا گیا میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر علاودین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ آج کی یہ نشست ان کے عرص پاک کی چوتھے نشست ہے اللہ رب العزت اس عظیم ہستی کے فیوزات ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے اسٹیج پر حضرت قبلہ خلیفہ عبد المجید صدیقی صاحب بھی جلوہ افروز ہیں اور حضور قبلہ مفتی محمد حادی بغش صاحب دامت برکاتم العالیہ بھی جلوہ افروز ہیں آپ کو اسٹیج پر نقش بندی رنگ اپنے اروج پر نظر آ رہا ہے سلسلہ نقش بندیاں میں آپ کو ایک چیز جو بدرجہ کمال نظر آتی ہے وہ اس سلسلہ سے منسلک بزرگوں کے چہروں پر نمودار ہونے والی وہ نورانیت ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑی مبارکہ کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے آشکار ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس سلسلے کے فیوزات کو اسی طرح سے قائم اور دائم رکھے حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاودین صدیقی رحمت اللہ تعالی کی شخصیت آپ کے کمالات اور دین کے لیے آپ کی خدمات پر گفتگو کرنا یقیناً ایک وقت کا وقی دفتر چاہتا ہے میں چند ایک گزارشات آپ کے گوچ گزار کرنا چاہتا ہوں عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے جنگل میں منگل کر دیا جنگل کو منگل بنا دیا اگر میں یوں کہوں کہ سلسلے نقشبن کے یہ عظیم فرزند حضور شیخ العالم کے والدِ گرامی قبلہ رحمت اللہ تعالی نے آزاد کشمیر کے سنگلاخ ان جنگلوں میں عشق و محبت کی اس آگ کو لگایا ہے کہ جس آگ کی روشنی اور جس آگ کی چاشنی اور جس آگ کی حرارت آج ہمیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئی نظرات ہیں اور حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی نے جس انداز میں اپنے والدِ بزرگوار کی تعلیمات ان کے کردار اور ان کی تربیت کا علم تھام کر جس انداز میں دین کا پیغام قریہ قریہ نگری نگری اور چپا چپا پہنچانے کا آپ نے جو علم اٹھایا آپ نے حقیقی طور پر اس کا حق بھی ادا کیا حضور خواجہ خواجہ جنابِ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے ایک مقام پر خلافت کی شرائط کو ذکر کیا ہے پوچھا گیا کہ آپ خلیفہ کسے بناتے ہیں تو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ میں خلافت اسے دیتا ہوں اپنا خلیفہ اسے بناتا ہوں کہ جس کے اندر تین کمال آتی پوچھا گیا کہ وہ تین کمال کون سے ہیں تو آپ نے جواب میں کہا نمبر ایک وہ علم کا پیکر ہوں نمبر دو وہ عمل میں راسخ ہو اور نمبر تین وہ اخلاص کا کوہ بیکرہ نظر آتا ہوں یعنی تین چیزیں علم عمل اور اخلاص حضرت غلام مہیدین غزنوی رحمت اللہ تعالی نے جب اپنی جملہ اولاد میں سے خلافت دینے کے لیے کسی کا اندخاب کیا تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی کا اندخاب کیا تو یہ تینوں چیزیں آپ کی ذات میں اس وقت بدرجہ کمال موجود ہیں اگر آپ حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی کے علمی فیضان اور علمی کارناموں کی جانب نظر کریں تو آپ کے جو علمی سفر ہے جو جامعہ حریپور سے شروع ہوا حافظ محمود اور علامہ یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی سے وہ اقتصاب فیض کا جو تسلسل جاری ہوا وہ اٹک پہنچا وہاں حضرت علامہ مفتی ہدایت الحق صاحب رحمت اللہ تعالی سے وہ کتب متداولہ پڑھنے کے بعد جب آپ میں علم کی اس شمع اور اس روشنی کو حاصل کرنے کی تگو دور جس تجو مزید اسی طرح سے قائم رہی تو آپ کھیچے چلے گئے اور داتا کی نگری لاہور میں اس وقت سجادہ علم مفتی محمد حسین نائمی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اقتصاب فیض کے لیے پہنچے وہاں مزید اپنے علم کو نکھارتے چلے گئے یہاں تک کہ جب وہاں سے سند فراغت حاصل کی تو وہ عشق کی تڑپ اور شمع ابھی بھی مکمل طور پر بجھنے نہیں لگی بلکہ مزید شوق جب اگرا ہے تو آپ نے سوچا کہ اب کسی اس ایسے شخص کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ جو علم تفسیر میں کمال درجہ رکھتا ہو قرآن کی تفہیم میں کمال ملکہ رکھتا ہو تو علوم قرآنیہ کو تفسیری انداز میں سیکھنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضور شیخ القرآن حضرت قبلہ مختی عبدالغفور ہزار بھی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے اللہ کے کلام کے ان اسرار اور معارف کو سمجھنے اور سیکھنے کی جو سجو اور کوشش کرتے ہیں وہاں بھی اللہ نے قرآن عطا کیا اس سے تو مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سے بہت فیض عاصل کر لیا اب اس کیوری کا جو پریکٹیکل ہے مصطفی کی حدیث بھی کسی سے پڑھنی چاہیے پھر تلاش کرتے کرتے لائل پر جسے آج فیصلہ بات کہتے ہیں وہاں حضور محدث عظم پاکستان حضرت مفتی محمد سردار رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے وہاں مصطفی کا فرمان حاصل کرتے رہے یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نہ صرف وہاں انہوں نے حدیث پڑھی بلکہ حضور محدث عظم پاکستان کے تقوی خشیت الہی کا وہ نور انہیں نصیب اور میسر ہوا کہ جب وہ وہاں سے نکل کر واپس اپنے والد بزرگوار کے پاس پہنچے تو یہی وہ موقع تھا یہی وہ لمحہ تھا کہ جب آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی آپ کے والد بزرگوار جان گئے اگر میری خلافت کا کوئی حقدار ہے تو اس کا نام علاودین صدیقی ہے تو علم اور عمل کو اس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنی ذات میں جمع کیا اور پھر اخلاص کی تو بات ہی نہ کریں اخلاص تو آپ کو وراست میں ملا تھا جسے دنیا محیدین غزنوی کہتی ہے وہ تو افغانستان سے ہجرت کر کے صرف اللہ کے دین کا پیغام اور اللہ کی وحدانیت کے دنکے بجانے کے لیے ازاد کشویر کے ان سنگلاخ پہاڑوں میں جا کر بیٹھ گیا جہاں دنیاوی کوئی آسائش اور آرائش موجود نہ تھی لیکن یہ وہی لوگ تو ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ رب عزت ان کے گرد لوگوں کا حجوم پیدا فرما دیتا حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی کے یہ جملہ فیوزات پھر ہم دیکھتے ہیں درس مسلمی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی نے جو کلام تلمیحات تشبیحات استعارات کے اور اشارات کے زمن میں دنیا والوں کے سامنے رکھے تھے میں کہتا ہوں اس کا اگر کسی ذات نے حقیقی حق ادا کیا ہے کہ اس کی تفہیم لوگوں کے دلوں میں قائم کی ہے تو اس ذات کا نام حضور پیر علی صدیق رحمت اللہ تعالی آج بھی اگر علی صدیق رحمت اللہ تعالی کی زبان سے ملفوزات و فرمودات رومی کے ہیں مگر جب جاری یہاں سے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کوئی خاص کنیکشن ہے جو مولا روم کی بارگاہ سے علی صدیق رحمت اللہ تعالی کے دل کے ساتھ جڑا ہوا اس پر میں بہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی بصیرت آپ کی فراست آپ کا فہم آپ کا ادراک کتنا جاندار اور شاندار ہے کہ آپ کے جملہ ملفوزات کو جمع کرنے کے لیے کتابوں کی کتاب تردیب دے دی گئے آپ پڑھا قرآن رہے ہیں آپ سمجھا حدیث دین متوصلین کو ایسے اقوال ذری ایسے ملفوزات اور ایسے فرمودات عطا کیے ہیں کہ جب کبھی کوئی معتقد اور کوئی متعلق اسے پڑھتا ہے ایسے ہی لگتا ہے پیر صاحب نے یہ کلمات میرے لیے ہی کہ یہاں میں ایک خوبصورت آپ کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بندہ چاہے سوٹ ایک سلوائے یا دس سلوائے کر پہن لے مگر اس کی نظر ہمیشہ عطا کرنے والے پر ہونی چاہیے کیونکہ بندے اور بندہ نواز کے درمیان جب ہجاب پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے کہ بندہ غربت کو اختیار کر لے کیونکہ غربت تمہیں بھوک میں مبتلا کرے گی کم از کم جہنم کی آگ سے تو تمہیں محفوظ کر لے اسی طرح سے آپ دیکھی ایک اور مقام پر آپ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والوں کے دو طبقات ہوا کرتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت اسے معبود مان کر کرتا ہے اور کہتے ہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت اسے معبود اور محبوب مان کر کرتا ہے اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی جو بندہ یا کوئی بھی مخلوق معبود سمجھ کر عبادت کرتی ہے تو پھر انسان کی عبادت میں اور چرین پرین ہیوانات نبتات کی عبادت میں کیا فرق رہ گیا یہ پتھر بھی تو رب کو معبود سمجھ کر اس کی تسبیح کرتے ہیں یہ درخت بھی تو اس کو معبود سمجھ کا تسبیح کرتے ہیں فرمایا جب تک بندہ اللہ رب عزت کی عبادت کرتا فقط معبود سمجھ کر فرمایا اس وقت تک یہ امکان موجود ہے کہ وہ کہیں بھی جا کر باغی ہو جائے وہ کہیں اطاعت گزار رہتا ہے کہیں وہ باغی ہو جاتا ہے لیکن فرمایا کہ جب کوئی اپنے رب بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ باغی نہیں ہوتا اب اختیار صرف اسی رب کا ہے جسے اس نے اپنا محبوب بنایا ہے فرمایا جب تم اپنے رب کو معبود کے ساتھ محبوب بنا لوگے تو اللہ رب بلعزت بھی تمہیں اپنا مقام محبوبیت ادا فرما دے اور پھر اس مقام محبوبیت کا نتیجہ اور اثر یوں نکلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگو مصطفیٰ کا امتی ہمیشہ اپنے مصطفیٰ کا سفیر رہتا ہے پھر اب تم اس کے سفیر بن کر دنیا جہاں میں کہیں بھی چلے جاؤ یہ جان لو کہ تم اپنے مصطفیٰ کے سفیر ہو ایمبیسیڈر ہو تمہاری ذات سے کوئی ایسا عمل قبی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی تمہارے رسول پر انگلی اٹھائے جہاں جاؤ اپنے سے بر کر مصطفیٰ کی عزت کا پاس رہی رکھو جو مصطفیٰ کی عزت کا پاس رکھے گا اللہ رب عزت اس کی عزت کو دنیا میں بھی نمائی فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی شان دیکھنے والی ہوگی یہ سارے فرمودات کو آپ اگر دیکھیں تو یہ صرف ان کا قول نہیں تھا بلکہ ان تمام پر آپ نے عمل کیا اور عملی پیکر بننے کے بعد جب یہ کلمات ان کی زبان سے جاری ہوئے ہیں تو آج بھی یہ کلمات نشل راہ ہیں ہمارے لئے نصیحت ہیں ہمارے لئے ہدایت ہیں اللہ رب عزت 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 علیہ صدیق رحمت اللہ تعالی کے فیوزات اسی طرح سے ہم پر جاری و ساری فرمائے اور آپ کے جملہ معتقدین عطا فرمائے اور یہی ہم سب کا سرمایہ ہے کہ یہی اولیاء ہیں یہی صالحین ہیں یہی اصلاف امت ہیں جو کل ہم سب کے لئے بخشش اور مغفرت کا انتظام ہوں گے اللہ رب عزت ہم سب کو آج کی اس عرص پاک کی برکت و اور اس کے فیوزات سے حصہ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ